جو کیرن کے ساتھ ہوا تھا اس سمیں پہ جو لور کوٹس تھے انہوں نے تو جو دوشی تھے ان کو سجد دی تھی اس کیس میں تو لگ رہا ہے کہ جو یہ دوشی ہیں ان کو بائی جدوری کرنے والے اور فول مالوں سے سواگت کرانے والے ہیں جس طریقے سے لگ رہا ہے بہت مشکل ہے اگر کیونکہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پولس پہ ہی بھروسہ ہوتا ہے کہ پولس ہمیں سرکشہ دے گی لیکن اگر پولس ہی اس طریقے سے کرنے لگ جائے تو پھر لڑکیوں کے لئے تو بہت مشکل ہو جائے گا بلکل جس طرح سے ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کیا کیا گایا بھی کر دیا گیا ہے اسے تو دیکھتے ہوئے پورا ہی لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک سوچی سمجھے چال اور یہ ایسائیٹی اور چاہے پردیس کے جو بھی یہ ایجنسیاں ہیں ان لوگوں نے پورا کھیل کر کے سب کچھ ختم کر دیا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمیں ریپورٹس آ رہی ہیں باہر تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پکا ثبوت ایسا نہیں رکھا ہے جس پہ ہم کہہ سکے کہ ہم بہت مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پر لوکل پولیس تھا اس نے جس طریقے سے کیس کو دبایا اس کے بعد راجی سرکار نے ایسائیٹی تو بنا دی کہنے کے لئے جنتا کے دباؤں میں ہی وہ بنائی اور اس کے بعد ایسائیٹی نے جس طریقے سے سارے ثبوتوں سے بھی چھیڑ کھانی یا ان کو تو ملے ہی نہیں یہ ثبوت کیونکہ اس سے پہلے ہی سارے ثبوت گائب کر دیے گئے ہیں پسلے ایرنگ میں ان سے یہ بولا گیا کہ آپ نے فورنسک جانچ کی تو میڈم نے بولا تھا کہ ہاں کی ہے اور پھر میڈم کے بھی یہ بولا گیا تھا کہ 11 کو آپ فورنسک جانچ کی ریپورٹ دیں گے اور آج وہ ریپورٹ میں آس تو کچھ ہے ہی نہیں انہوں نے تو صرف بیگ اٹھایا ہے وہاں سے انکیتا کا بیگ اٹھایا ہے تو انکیتا کے بیگ سے انہیں کیا فورنسک جانچ کا مطلب تو شاید سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بائیلوجیکل ایویڈنس دیں گے کہ وہاں کون آیا تھا کون گیا تھا اور نیلز ہیر یہ ساری چیزیں فورنسک جانچ میں شامل ہوتی ہیں لیکن انہوں نے صرف انکیتا کا بیگ لیا ہے تو پلکت آری جو تھے وہ اگر ایک گھنٹے تک انکیتا کے روم کے اندر تھے تو وہاں جی جی ایک گھنٹے تک روم کے اندر تھے اور باقی لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جایا تھا کیا پلکت آری سے ریلیٹیڈ وہاں پہ کوئی بھی بائیلوجیکل ایویڈنس نہیں ہے مطلب اس سے ہم لوگ کیا سمجھے ہماری اتراخن کی جنتہ کیا سمجھے کہ راجی سرکار نے جو ایسائیٹی گٹھت کیا وہ کیا اپنا کام کر رہی ہے ہم سے بتائیں گے اپنے ایویڈنس تو ختم کر دیئے اب جو پرسنل ہمارے پاس کچھ لوگ بچے ہیں ان کی سرکچہ بہت جروری ہے اور اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ادر ایجنسی کوئی بھی ادر ایجنسی اس جانش کو آگے لے جیج صاحب کی طرف سے تو سیٹس فیکٹری کہہ سکتے ہیں لیکن ایسائیٹی کی طرف سے تو لگ رہا ہے کہ اس کیس کو وہ بہت بہت لائٹلی لے لے رہے ہیں جس طریقے سے ثبوت اکھٹا کیے جانے چاہیے پروپر ایویڈنس کلیکٹ ہونے چاہیے وہ نہیں کر پائے ہیں اور فورنسک کیا تو ہم سب نہیں دیکھا کہ انہوں نے لانس ٹائم یہ جیج کے سامنے ایکسپ کیا تھا کہ انہوں نے فورنسک کلیکٹ کیے ہیں اور آج انہوں نے یہ بول دیا کہ انہوں نے صرف ایک بیک کلیکٹ کیا ہے کشبانو والے کیس نہ ہوا تھا کہ وہ تو اتنے سال بعد ان کو سجا ملنے کے بعد ان کو فول مالوں سے سواگت کریا گیا تھا یہاں تو ایویڈنس ہی نہیں ہے اور بلکل کچھ مہنوں بعد جب اترہ گھن کی جنتہ دھیرے دھیرے بھولنے لگے گی انکیتہ کا کیس تو یہ لوگ ان کو بائجت بری کر کے سواگت کرائیں گے